موسیقی آج ہم اپنی معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں جو عدلیہ کو کس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اپنی اپنی مرضی کے ججوں کو کس طرح سے خریدا جاتا ہے کس طرح سے عدل و انصاف کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور نا انصافی کو عام کیا جاتا ہے چند ٹکوں کی اوپر لوگ جو اپنا ایمان بیش دیتے ہیں کیا ان کو نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کتنی سخت وعیدے ذکر فرمائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سخت اس بندے کے بارے میں وعیدے ذکر کر رہی ہیں جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا یہ دنیا تو چند دن کی زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور ایک سانس کا بھی انسان مالک نہیں ہے لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی تو اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم دنیا کی زندگی کو کتنے سستے سودے میں بیچ کر آئے ہیں میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ ان تمام احادیث کریمہ جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی اہمیت کو بیان کیا اور اپنی امت کو اس کی تغییر دلائی ہے کہ کبھی بھی عدل و انصاف کا پیمانہ تمہارے ہاتھ سے نہ جائے ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھنے ہیں میرے بھائیو دوستو بزرگو اگر ہم اسلامی عدل و انصاف کے انتقار کی بات کریں کہ کس طرح سے یہ اسلامی عدل و انصاف کا آغاز ہوا اور کس طرح سے یہ اپنی منزلیں تیہ کرتا گیا تو تاریخ میں بتاتی ہے کہ اسلامی عدل و انصاف کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے قاضی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قاضی اور آپ علیہ السلام نے جس انداز میں اس عہدے کو سنبھالا اور جس انداز میں اس کا حق ادا کیا اس کی مثال ڈھوننے سے بھی نہیں مل سکتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جس انداز میں تربیت کی کس طرح سے ان کو پالش کیا اور انہوں نے کس طرح سے عدل و انصاف کو اس معاشرے میں قائم کیا اس کی مثال بھی نہیں مل سکتی میرے بھائیو دوست و وزرگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ عدل و انصاف کے اوپر عمل کرنے والے اور لوگوں کو عدل و انصاف کی ترغیب دینے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل و انصاف کی بنیاد رکھی وہ قرآن و سنت کے مطابق تھی اور آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ مشاورت اور مشاوراتی کمیٹی کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائے کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کا فیصلہ حتمی ہوا کرتا تھا جو صرف نہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ یہودیوں کے اوپر کے لیے بھی اس کے اوپر عمل کرنا ضروری تھا اور اگر کوئی عمل نہ کرتا تو اس کے خلاف جو سخت کاروائی کی جاتی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس حدیث پاک سے ہمیں اس کی مثال ملتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس یہودی کے ساتھ سلوک کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ منافق کے ساتھ سلوک کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے فیصلے کو نہ مانا جب یہودیوں ایک یہودی اور منافق کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا اور نبی علیہ السلام سے انہوں نے فیصلہ کروانا چاہا تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا لیکن منافق کہنے لگا کہ نہیں ہم یہ فیصلہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کرواتے ہیں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں پہنچتے ہیں تو کہتی ہیں کہ یہ بات ہے اور اس کے لئے ہم آپ سے مشورہ آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو یہودی کہنے لگا کہ اے عمر تمہارے نبی نے اس سے پہلے فیصلہ کر دیا ہے اور وہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے لیکن یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے تمہارے سارے نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے یہ اس فیصلے کو مان نہیں رہا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ تم ادھر ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے گھر گئے اور تلوار لے کر آئے اور فوراں اس منافق کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا یہودی نے یہ دیکھا تو اس نے دور لگا دی اس وقت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آج عمر نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے اللہ بلعالمین کا قرآن نازل ہوتا ہے کہ اے محبوب آپ کے رب کی قصب یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے ہوئی نہیں سکتے جب تک کہ یہ اپنے فیصلوں کے درمیان آپ کو اپنا سالس نہ بنا لیں آپ کے فیصلوں کو منوان جب تک یہ تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ایمان والے ہوئی نہیں سکتے اور سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام عمر نے آج حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے تو نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت فاروق کا لکب دیا جس کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا میرے بھائیو دوستو بزرگو جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس کے بعد سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس عدل و انصاف کی فضاء کو اس طرح سے قائم رکھا کہ آپ سب سے پہلے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا تو قرآن و سنت کو دیکھتے کہ اس کے مطابق کوئی آیت ہے یا کوئی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تو مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے اور اگر اس کے ریلیٹر کوئی فرمان نہ ملتا تو پھر آپ لوگوں سے مشورہ لیتے اور جو مدینہ والے جو کبار صحابہ اکرام علی بن عزبان مشورہ دیتے اس کے مطابق آپ فیصلہ کر دیتے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور ختم ہوا اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی روش کو اختیار کیا کہ سب سے پہلے دیکھتے کہ قرآن و سنت میں اس کے مطابق کوئی فیصلہ ہے تو وہ فیصلہ کر دیتے اور اگر نہ ملتا تو پھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس قسم کا کوئی فیصلہ ہوا ہے تو اس کو فالو کر دے لیکن اگر وہ بھی نہ ملتا تو پھر آپ اسی طرح سے کچھ کبار صحابہ کرام علی بن زبان سے مشورہ لیتے اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف صوبوں میں مختلف علاقہ جات میں بڑے بڑے قاضیوں کو مقرر کیا اور قاضی کو اتنی آزادی ہوا کرتی تھی کہ صوبے کا جو گورنر ہوتا تھا آمین جس کو کہتے ہیں عربیق میں وہ بھی قاضی کے ماتحت ہوتا تھا اس کا بھی قاضی کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا اور قاضی قرآن و سنت کے مطابق ازادانہ طور پر فیصلے کیا کرتا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی قاضیوں کی بقاعدہ طور پر تنخواہیں اور ان کے وظیفے مقرر کیے گئے تاکہ وہ بغیر کسی لالچ کے لوگوں کے دمیان صحیح طور پر فیصلہ کر سکیں اس کے بعد سیدنا عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ نرم دل تھے اور انتہائی رحم دل انسان تھے لیکن آپ نے قضاء اور عدل کے جو فیصلی ہیں ان کو اسی طرح قائم رکھا جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم رکھا بقاعدہ طور پر دار القضاء کے نام پر ایک عمارت بنائی گئی جس طرح سپریم کورٹ ہے اس طرح سے اس دار القضاء کو بنایا گیا جس میں لوگوں کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور شروع ہوتا ہے تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بڑی گتھیوں کو سلجایا اور بڑے بڑے فیصلے کیے جس کی مثالیں تاریخ عالم میں نہیں ملتی اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اشار فرمایا تھا اَقْدَاهُمْ عَلِيْ جُن سب سے بڑا قاضی سب سے بڑا فیصلے کرنا والا وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ نبی علیہ السلام کا فرمان پھر آپ نے اپنے عمل سے یہ سچ ثابت کا دکھایا جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمے سامنے کوئی فیصلہ ہوتا آپ اس کو عدالت میں جب پیش کرتے قاضی شرعہ جو کہ بہت بڑا چیف جسٹس ان کے دور میں تھا بلکہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی قاضی شرعہ ہی تھے تو ان سے فیصلے کروائے جاتے اور وہ حق کے ساتھ اور قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے اور کوئی امید اور غریب کا فرق نہیں تھا کوئی حاکم اور عوان کا فرق نہیں تھا بلکہ وہ مشہور واقعہ کہ جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زیرہ گم ہو گئی اور وہ زیرہ جو تھی آپ نے چند دن کے بعد دیکھی کہ وہ ایک یہودی کے پاس ہے تو حضرت علی عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ یہ زیرہ تو میری ہے وہ کہنے لگا کہ آپ کی زیرہ تو نہیں ہے یہ میری پاس ہے تو میری ہی ملکیت ہے لہٰذا میری یہ زیرہ ہے آپ کی زیرہ کیسے ہو سکتی ہے بلاخر جب بحث و تقرار ہوئی تو حضرت علی المتظار عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کام فیصلہ عدالت سے کرواتے ہیں قاضی شرعہ کی عدالت میں حضرت علی المتظار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور وہ یہودی آپ دونوں پہنچ گئے وقت کا بادشاہ اور قاضی کی عدالت میں کھڑا ہے قاضی شرعہ نے جب دونوں کے باتوں کو سنا اور دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہا تو قاضی شرعہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کے پاس چونکہ زیرہ نہیں ہے یہ زیرہ یہودی کے پاس ہے لہٰذا ملکیت اسی کی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ زیرہ آپ کی ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی گواہ پیش کر دیں تو سیدنا علی المتظار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کمبر کو اور اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو گواہ کے طور پر پیش کیا قاضی شرعہ کہنے لگا کہ یہ جو فیصلہ ہے میں یہ آپ کے حق بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے پاس ایک گواہ ہے آپ کا غلام اس کو گواہی کے طور پر ہم مان لیتے ہیں وہ گواہ ہے لیکن یہ حسن اور حسین ان کی گواہی قابلے کو بول نہیں ہے سیدنا علی المتظار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے کہ ان کی گواہی کیسے قابلے کو بول نہیں ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مردبہ یہ فرماتے ہو سنا کہ آپ علیہ السلام نے انشار فرما ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ بے شک حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں آپ ان کی گواہی کو نہیں مان رہے تو حضرت قاضی شرعہ کہنے لگے کہ امیر المینی یہ بات بلکل بچا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے لیکن چونکہ یہ آپ کے بیٹے ہیں اور باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی لہٰذا یہ ان کی گواہی کو میں تسلیم نہیں کر سکتا بلاخر قاضی شرعہ نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا اور سیدنا علی المتظار رضی اللہ تعالی نے اس عدالت سے نکلنے لگے تو یہودی بڑا حیران ہوگا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس سے کہا کہ یہ زرعہ جو ہے یہ واقعی طور پر آپ کی ہے اور جس دن آپ سے یہ گم ہوئی تھی مجھے اس مقام سے ملی تھی اور میں نے اپنے استعمال میں اس کو رکھ لیا یہ زرعہ حقیقت میں آپ کی ہی ہے لیکن آج جو فیصلہ قاضی شرعہ نے کیا ہے یہ اسلام کی حقانیت اور صداقت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے اپنا ہاتھ بڑائیں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور کلمہ پر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ عدالتیں یہ عدل و انصاف سے بری ہوئی عدالتیں جب قائم تھی تو اس وقت معاشرے میں خوشحالی بھی تھی ترقی کی رہوں پر بھی معاشرہ گمزن تھا لیکن جب عدل و انصاف کو مفقود کر دیا گیا اور ہر طرف سے بے انصافی کو قائم کر دیا گیا تو اس وقت ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زلط اور رسوائی میں پڑ گیا میرے بھائیو دوستو بزرگو عدل و انصاف نہ صرف معاشرے میں بلکہ اپنے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے ساتھ عدل و انصاف کیا ہے کہ اپنے اہل خانہ میں عدل و انصاف کرنا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا اپنے ماں باہ کے ساتھ عدل و انصاف کرنا رشتہ داروں کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ عدل و انصاف کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ سبھی کو ان کے حقوق جو ہیں پورے پورے ادا کر دیے جائیں یہی عدل و انصاف کہلاتا ہے اور اس طرح سے جب ہم اپنے اوپر عدل و انصاف کو اپلائی کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی فیملی کے اوپر اس کا اطلاع کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ہمارا معاشرہ عدل و انصاف والا معاشرہ بن جائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے آمین و آخر دعوان آمین